موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں آم کی خٹی میچی چکنی آم کا سیزن ہے تو چلیئے اس کی چکنی بنا لیتے ہیں اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے لئے میں نے لی ہے چینی خوٹی ہوئی لال میچ چاٹ پسالہ نمک اور کلونچی اور یہ لئے میں نے کچھے آم کچھے بینے آموں کو ہمیں اچھے سے چھیل لینا ہے آم کو اچھے سے میں نے چھیل لیا ہے اور ان کو میں بارک بارک سلائس کر لیتی ہوں بہت زیادہ بارک پی نہیں کرنا ہے تو خیل کو جو ہے آم کی چکنی جو ہے اگدام سے بھی جائیں گے آم اس میں تو سبھی کو ایسے ہی سلائس کر لوں گی اور اس کے بعد میں ان کو بوائل کروں گی کیونکہ یہ چپنی میں بہت جلدی بناؤں گی اور اس میں جو ہے بہت کم ٹائم لگتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کو بوائل کرنا ہے ایک کپ پانی لے لیا ہے میں نے اور اب اس میں میں یہ کٹے ہوئے اپنے آم جو ہے ان کو ڈال لوں گی اور ان کو مجھے میں پانس سے سات منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے تاکہ جو ان کا کھٹا پانی ہے وہ نکل جائے نہیں تو اس میں بہت ساری چینی یا اگر آپ گھڑ کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھڑ ڈال دیجئے تو وہ بہت سارا ڈالنا پڑتا ہے تو اس لیے میں ان کو پانس سے سات منٹ بوائل کر لوں گی اچھے سے اور اس کے بعد اس کا جو پانی ہوگا وہ میں جو ہے الگ نکال لوں گی تو یہ دیکھیں اس میں بوائل بھی آنے لگے ہیں تو دیکھیں اب یہ اچھے سے ہمارے بوائل ہو گئے ہیں آم اور بس اب ہم ان کو گیس کر دیتے ہیں بند اور ان کو اب ہم جو ہے نکال لیتے ہیں اور ان کو میں نے الگ کر دیا ہے تھوڑی دے رکھ دیا تھا اب واپس میں میں کڑھائی میں ڈال دوں گی ان کو اور اس میں اب جو ہماری چینی ہے وہ میں نے ایک کتھوڑی چینی لی ہے لیکن میں پہلے اس میں تھوڑی ہی ڈالوں گی اس کے بعد مجھے اگر لگے گا تو ٹیسٹ کر لکے اپنے حساب سے آپ کمیاں زیادہ اس کو کر سکتے ہیں سکتے ہیں اب اس میں میں سارے مسالے ڈال دوں گی میں نے بہت ہی تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالے ہیں کیونکہ زیادہ سپائسی ہو جائے گی تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو ان کو جو ہے ہمیں تھوڑی دیر پکانا ہے جب تک ہی ہماری چینی اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے اس میں یہ دیکھئے چینی بھی اچھے سے ملٹ ہوگی ہے اس میں میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کروں گی یہ بلکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس میں کر لیے گا یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس سے جب ایک دیکھنے میں اچھی رکھتی ہے اس کا کلر بہت اچھا سا آ جاتا ہے تو میں نے اس میں اورینج فوٹ کلر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں یلو ڈال دیجئے یلو بھی کلر بہت اچھا لگتا ہے اور بس ہنے ہمیں تھوڑی دیر اور پکانا ہے اس کو اپا چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل گئی ہیں ہاں دیکھئے یہ بہت اچھا سے ہماری گل چکی ہے اب اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑی سے کتے ہوئے رائے پروٹس اس میں میں تھوڑا سا ناریل ہے بادام ہے اور اس میں مغلز کیے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیجئے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا ایسی تو یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو بریڈ کے ساتھ کھائیں اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں باکس میں دیں بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی کیونکہ اتنا ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ آپ جو ہیں ضرور بنا کر دیکھئے گا چلیے فرینڈز تو چکنی ہماری لگ بگ بند چکی ہے اور اب ہم کر دیتے ہیں اپنی گیس کو آف اور اس کو ہم کر لیتے ہیں چکنی کو آپ بنا کر آرام سے فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ دو ستین مہینیں آرام سے چل جاتی ہیں اور غراب نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا تو لیچے بن کر تیار ہے ہماری آم کی چکنی اور آپ لوگ مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تبتگین گا لہا فیز